پہلے میں بتمیزی بہت کرتی تھی انشاءاللہ آج سے میں بتمیزی نہیں کروں مجھے لگتا ہے کہ میں موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرتی ہوں اس لیے انشاءاللہ آج سے میں موبائل کا کم استعمال کروں گی پہلے میں بہت چگلی کرتی تھی آج سے میں چگلی نہیں کروں گی ماشاءاللہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد دنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی کیوٹیوب چینل انجومن رابیہ سب سے پہلے ناظرین ہمارے انجومن رابعہ کی طرف سے میری طرف سے خاص کر آپ سبی لوگوں کو ہمارے اسلامی نئے سال کی بہت بہت مبارک بات جی ہاں آج ہے ایک محرم سن ہجری 1444 کے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات ہو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہے کہ نئے سال کو منانی کے لیے اطلب ایک تاریخ کے لیے کوئی نئے نئے ریزولیشن بناتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے کہ آج سے میں یہ اپنے بری عادتیں چھوڑ دوں گا اور نئے عادتوں کو نئے چیزوں کا اپنی لائف میں ایڈ کروں گا اپنا ہوں گا ان نئے عادتوں کو تو اس طرح سبھی لوگ الگ الگ طرح کے ریزولیشن الگ الگ طرح کے عادتیں چوز کرتے ہیں تو آج ہم ہمارے انجومن کے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی کیا کیا سوچا ہے اپنے نیوئیر کے لیے کہ ایسی کون سی بری عادتیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نئے عادتوں کو اپنانا چاہتے ہیں اچھے لیے ان سے پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے ہمارے بلکل چھوٹے بچے چھوٹے سٹوڈنٹ اکجومن ارابیہ کے علی سے علی آپ بتائیے کہ آپ نے نیوئیر کے لیے اپنے اسلام کے نئے سال کے لیے کیا سوچا ہے میں جب بھی بزار میں جاتا ہوں جب بھی مجھے ٹوائس کی دکان دکھتے ہیں دیکھتی ہے تو میں بہت زید کرتا ہوں تو میں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ تو ناظرین بہت سے چھوٹے بچوں میں اسے عادت ہو دیئے کہ اگر کوئی بھی آئس کریم کی دکان دکھ جائے یا پھر کوئی بھی کھلونا نہیں کی ٹوائس کی دکان دکھ جائے تو بچے وہی پر زید کرنے لگتے ہیں یا تک کہ وہی بھرے بازار میں بچے رونے لگتے ہیں سبی کے سامنے لیکن یہ جو ہے بلکل بری بات ہے اور علی جو ہے اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اپنی گلتی کو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے آج کل لوگ بہت بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنی گلتی کو ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے یہ بات کیا ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے بہت ہی ماشاءاللہ ارے انجومن کے دوسرے ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہے اور ٹی وی دیکھنے کے عادت چھوڑنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سو ناظرین بہت ہی بڑے بڑے لوگ مطلب نوجوان بڑے سبھی لوگ ٹی وی کے جو ہے بلکل عادی ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹا سا بچے کہتا ہے کہ اسے ٹی وی دیکھنا کم کرنا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنی گلتی کو ایکسپٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے تو ابھی ہم اگلے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں نیو یار کیلئے کیا سوچا ہے میری گلتی یہ ہے کہ امی ایک بار بولتے ہیں تو میں نہیں سنتا انشاءاللہ کہ میں ابھی سے امی ایک بار بولے گے تو سنوں گا ماشاءاللہ اب اور کون کون سے بچے ہیں جنہیں اپنی پورانی گلتی کو صدار نہ ہے اور نئی اچھی عادتوں کو اپنے اندر اپنا نہ ہے ایسے کون کون ہے تو چلیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپر آپ بتائیے میری گلتی یہ ہے کہ میں کبھی کبھی میری نماز چھوٹ جاتی تھی اب سے انشاءاللہ میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں پوری پانچ وقت کی نماز بڑھوں آپ بھی اہد کیجے انشاءاللہ میں بھی اہد کرتا ہوں کہ اب سے اس محرم کے نئے وہینے سے نئی سال سے ہم سبھی لوگ پورے پانچ وقت کی نماز زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو ابھی آران آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے نئے سال کے لئے کون کونسی چیزیں سوچی ہے میں میرے دادہ سے ہر روز پیسے منگتا ہوں انشاءاللہ میں یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور کن کن بچوں کا اپنی پورانے عادت چھوڑنی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرتی ہوں اس لئے انشاءاللہ آج سے میں موبائل کا کم استعمال کروں گی تو ناظرین یہ تو آجت آج کل بہت ہی قومان عادت ہے کہ سبھی لوگ اپنے موبائل کے عادی ہو چکے ہیں موبائل نہ ہو تو انہیں اپنے دن بر میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسے بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اپنے رب کی اور بھی الگ الگ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے اندر اپنا سکتے ہیں الگ الگ عادت ہیں تو اس بری عادت کو آپ لوگ سب سے پہلے چھوڑ دیجئے اس محرم کے مبارک مہینے میں جب بھی میں قرآن پڑھنے جاتی تب ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جانے دو کل پڑھیں گے پر انشاءاللہ آج سے میں روز قرآن کے دو رکو پڑھوں گی میری غلطی یہ ہے کہ میں بڑوں سے عزت سے بات نہیں کرتی ہوں لیکن انشاءاللہ میں آج سب سے عزت سے بات کروں گی اور غصہ جھگڑے گالی گلوج نہیں کروں گی پہلے میں بہت چگلی کرتی تھی آج سے میں چگلی نہیں کروں گی پہلے میں بہت تمیزی بہت کرتی تھی انشاءاللہ آج سے میں بہت تمیزی نہیں کروں گی ابھی آپ بتائیے آپ نے کیا سوچا ہے میں نا جبھی بھی دکان جاتی تھی میرے ممی سے پیسے مانگتی تھی انشاءاللہ اگلی بار آج سے میں کبھی بھی نا پیسے نہیں مانگتی تو ناظرین اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے اسلامی نئے سال کا آپ اپنے اندر عادتیں اپنا سکتے ہیں اپنی بری عادتوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ناظرین آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے اور سواب کی نئے سے اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے ہمارے انجومن ایرابیہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اسی طرح نئے نئے اسلام کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے جزاک اللہ خیر السلام علیکم